سب سے بہتے ہیں تو آپ کو بہتا ہوا لگے آنشری پہ انجری پہ انفرچنٹی گھنگ کوز میں نہیں آسکی آپ کافی دیر انجری کے بعد ٹیم میں واپس آئے تو یہ بتاتے چلے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے انجری کے بعد واپس ٹیم میں آکر اپنا لوہا بنوانا اور ورلڈ کپ ایر میں آپ ایک سینئر ممبر اوز سائیڈ ہیں تو کتنی رسپانسیبیلٹی فیل کر رہے ہیں آپ اس سینئر ممبر اوز سائیڈ ہیں دیکھیں کافی مشکل ہوتا ہے اور میں اگر صحیح بتاؤں تو یہ میچز میرے معنی میں تھے تو اس کی وجہ سے میں توڑا سا ارلی پاکستان کپ کے میچز میں آیا اور میں نے تین میچ کھیلے لیکن پہلے تو میچ میں نے کافی پین میں کھیلے ہیں بہت پین بھی ہوتا تھا لیکن میں یہی کو بھی کر رہا تھا کہ میں اس کو ساتھ لے کے چلوں اور یہ تینوں میچز بھی ٹیپ وغیرہ کر کے ہی کھیلے ہیں تو اتنا سامنی ہوتا لیکن یہ ایسا ہے کہ اس لیگل میں جواب کھیلتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے قربانی بھی دینی ہوتی ہے اور اس کی تیاری ایسی قدمی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے بیس دے سکے تو جتنا میں میرے بس میں تھا میں نے انسی ایمی بھی کام کیا ہے اور کل میٹی کی ٹیم سے بھی کھیل ہوں تو ابھی فیوچر میں میرے ہی گول ہے کہ میں ورڈ کپ تک خود کو بہت فیٹ کروں اور پاکستان کے لیے جتنا علمہ گئے سکتا ہوں دیکھیں ورڈ کپ تو ہر پلیئر کے لیے اہم ہوتا ہے اور بلکل میں 2019 کا ورڈ کپ بھی کھیلاتا اس کے لیے میرے بہت زیادہ پلانز تھے میں نے بہت تیاری بھی کی تھی تو وہ اتنا زیادہ میرے اچھا نہیں گیا لیکن ابھی یہ والا جو ہے بلکل اس کے لیے بہت امید ہے میری کہ میں اپنی پر فارما سے پاکستان کی کوئیتا ہوں ورڈ کپ ہی ہے اور آپ انجری سے حافظ ہے آج دی آپ کوئی کر سکے تو کوئی پلان ہے خود کی باڈی کو دیکھتے ہوئے کہ ورکلوڈ مینجمنٹ کیا آگے بھی بہت ساری کرکیٹر پر ورڈ کپ ہی ہے بلکل لیڈیم پلان ہے بلکل اور ورڈ کپ کے بعد یہ میں پہلی سیریز کیلہ ہوں تو میرا ریہیب چلد رہا تو اور ٹھیکنے کی فیٹنس ٹیسٹ اور دیم بھی سیریز ہے وہ سارے میں نے کلیر کیے پھر میں یہاں گیا ہوں اور بلکل آج مجھے پوڑی سی ایرٹیشن ہوئی ہے نی میں دوبارہ اور پھر میں کوش کر رہا ہے کہ میں فیڈ پہ جاؤں لیکن فیزیو نے بولا کہ آپ فیڈ پہ نہ جاؤں تو الحمدلللہ میں سمجھتا ہو کہ میری فتنس سبی ای ٹھیک ہے لیکن آج کے لیے فیزیو نے مجھے ادوائس کیا کہ آپ ناجن اور میں اس پر بلکل اور بھی کام کروں گا مجھے پھر وڈپپی وڈپپے دوران مجھے رنفیڈ ہو گئے پھر ٹیم سے پھر یہ سیریز کتی ایمپورٹنٹ تھی آج کا کی پرفارمس شاندہ پرفارمس تھی ہے کتنا اعتمار دوبارہ جو ہے وہ باکس آیا ہے اور کیا 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 ہے؟ بلکل میری بہت امپورٹنٹ تھی یہ سیریز اور جس طریقے سے میں وڈپپ کوئی کھل آؤں تو تب بھی میں بہت اچھا نک میں تھا لیکن فیٹنس میں یہ تھی کہ میں بیٹنگ تو کر سکتا تھا لیکن فیلڈنگ ہو جا رہا میں تو رسال میرے لئے مسئلہ ہو رہا تھا تو الحمدللہ میں نے بڑا ٹائم ریہیب کو دیا اور ایسیہ بھی بھی کام کیا اور جنگ کر دیا وہاں بھی کام کیا تو ایمپورٹنٹ تھی اور میرے مان میں بھی یہی تھی ہے اس لئے میں نے اس کے لئے ٹرننگ بھی کی اور الحمدللہ ریزر بھی انشاء ہے پاکستان نے دو سا اسی سے دیادہ کا ٹارگٹ دیا نیوزلیٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹارگٹ اس وکٹ پر جس طرح سے کھیلی تھی اچھیبے بل تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی گریب سے اس وقت نکلا جب گلیب فلپ سے مارگانڈ شروع کرتے ہیں میرے حال میں بالکل جب پلپ نے بیٹنگ شروع کی اور جس طریقے سے وہ کہل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل محتلی فکٹ میں کہل رہا ہے اور اگر میں صحیح بڑھتا ہوں تو میرے حال میں جس طرح وقت پورے ٹارگٹ میں کھیلا ہے تو ڈائی سا ورن سے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر اچھا فائٹنگ سکور ہوگا اور ہم لوگوں نے جب ٹارگٹ کیا تو اس کے بعد ہمارے بولرز نے بہت اچھی بولنگ کیلئے کہ میرے حال میں پورے ٹارگٹ کا جو سارے کا سارے کا سارے ٹارگٹ ہے وہ پریپس کو ہی جاتا ہے اس طریقے سے اس نے سنگل ہمڈلی ٹارگٹ کو چینج کیا پاکستان ٹیم فریش نہیں کر پا گیا اور اس کی وجہ سے جو پلیٹس کی انفرادی جو کارکندگی ہے وہ بھی دب جاتی ہے اس پار میں آپ کیا ہے دیکھیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ گیم کو فینش کریں لمبا کیلیں اور اپنی ٹیم کو جتائیں لیکن یہ چلتا رہتا ہے کرکٹ میں اور میرے حال میں ہماری کافی سارے پر فارمزز پاسٹ میں سیل ہوئی ہے کہ پلیئروں نے جتائے بھی ہے لیکن بلکل جیسے آج کا میرے بھی تھا تو نیو زی لینڈ کے ٹیم نے بہت اچھا ہم دیکھ کیا حال کے پینتی سوار تک ہم لوگ ہمارے دو ہی ہوگتے ہیں اور ہم لوگ کوش کر رہے دے کہ لمبا کریں لیکن ہمیں آئیڈیا تھا کہ جس طرح سے کیل رہے تو نئے بیٹسنر کے لئے تو رہا سا مشکل ہوگا اگر ایڈیا کو بھی آ رہا ہے لیکن نیوزلین سے آ گیا ہم ورل کپ ٹیم ٹیم کے لئے کہاں کریں دیکھیں آپ کے سامنے جس طریقے سے ٹیم کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ ونڈے میں سپیشل بھی کیل رہے ہیں مرحال میں ہمارے ٹیم بہت اچھی طریقے سے جیل ہوئی ہوئی ہے اور اگر آج کا نیج بھی آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت اچھا کیل رہے ہیں لیکن پیلز کے آنے کے بعد اس نے ایسی نین کے لئے کہ جو میرے حال میں اس طرح کی بکٹوں پہ بہت مشکل ہے جیل رہے ہیں تو میرے حال میں سارا کریڈٹ اس کو جاتے ہیں اور میرے حال میں ورڈ کپ کے لئے ہماری ٹیم جس طریقے سے جل ہوئی ہوئی ہے جس طریقے سے کمبینیشن بنا ہے تو بہت زبردست ہے پہ رہے ہیں